بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہر محمد خالد شاہر خالد کی جنرل پینچ میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں آج ہم بنائیں گے تندوری مطل چلے سٹارٹ کرتے ہیں تندوری مطل بنانے کیلئے چاہیئے تقریبا میں نے دو کلو گوش لیا ہے یہ ران کا گوش ہے آپ دستی کچھ کبھی لے سکتے ہیں یہ چار ٹیبل اسپون لسلدر کا پیسٹ ہے اور تقریباً چار ٹیبل اسپون ہی ہے پر کچھا پا پیتا ہے اس کو میں نے چھلکوں کے ساتھ پس لیا ہے دہی جو جائے گا تقریباً ہمارا 1 کپ یہ 100 گرام تندوری مسالہ ہیں یہ آپ کسی بھی برینٹ کا یوز کر سکتے ہیں اس کے لئے فوڈ کلور ڈالیں گے تندوری مسالہ میں فوڈ کلور موجود ہوتا ہے لیکن دے رہا ہمارا 1 کپ اور جائے گا تقریباً اس میں چار ٹیبل اسپون اب اس کو میں اچھی طرح مرینیٹ کر لیں گے اچھا میں آپکا بتا دیں یہ تمام مسالہ کو جو میں نے میں اچھی طرح مرینٹ کروں گا اس کو اگر آپ چاہیں تو ایک گھنٹے کے لیے بھی اوہر نیڈی میں میریریٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہیں تو اس کو آپ آدھے گھنٹے کے بعد بھی پکا سکتے ہیں یہ دیکھیں مٹن اچھی طرح مکس ہو گیا ہے اس کو میں ایک گھنٹے کے لیے میریریٹ کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ سے ملتا ہوں دیکھیں ماشاء اللہ سے ہمارا یہ تندوری مٹن بلکل اچھی طرح میریریٹ ہو گیا اب اس کو ہم پکائیں گے دیکھیں اس کو تقریباً میں ہاف گلاس وٹر ڈال کے اس کو تیز آج پکاؤں گا پانچ منٹ تک میں میڈیم سلو میڈیم ٹو ہائی لو پہ اس کو تقریباً بناوں گا تیس سے پہتیس منٹ دیکھیں مٹن پکا دے میں تقریباً پانچ میں ڈھو گئے اس میں جوش بھی اچھا آگیا ہے اب اس کو سلو آج پہ میں تقریباً تیس سے پہتیس منٹ تک پکاؤں گا ماشاء اللہ تندوری مٹن ابھی کل ماشاء ریڈی ہے اس کو میں نے تیس سے پہتیس منٹ سلو آج پہ پکایا ہے اب میں آپ کو اس کو ڈی شوٹ کر کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے سوری فرینڈز میں آپ کو ایک چیز بتانے بھول گیا تھا اب یہ بھی کل ریڈی ہو گیا اب میں چار کو یعنی کوئیلے کو اچھی طرح گرم کر کے اس کے اندر سے دھوہ دوں گا تاکہ اس میں بار بھی کیوں گا اس موک آ جائے اب میں آپ کو مٹن تندوری ڈی شوٹ کر کے دکھاتا ہوں ماشاء اللہ ہمارا مٹن تندوری ریڈی ہے کیسے لگی رہے آج کی ریسیپی ویورڈز تو مجھے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں نئی ریسیپی ساتھ انشاءاللہ فی مالیلہ